اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹیک ہوں گے میں ہوں نوید علی اور میرے چینل کا نام ہے ڈی ایکس بی وی لوگ اور میں ایک نئی وی لوگ کے ساتھ ابھی حاضر ہوں اب حد میں یہاں میں جمعیرہ میں آیا ہوں اور سامنے آپ لوگ کوئی بیلڈنگ بھی نظر آ رہا ہے میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں ٹیک ہے دوبائی ہولڈنگ ساتھ میں یہاں پر برج العرب بھی ہے تو میں وہاں بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ شام کا رات کا خوبصورت سا جو نظارہ ہے جو آپ لوگ کوئی بیلڈنگ نظر آتے کتنے خوبصورت ہیں بلکل پرانے طرز پر بنائے ان لوگوں نے جہاں پہلے یہاں بیلڈنگ تو نہیں لیکن جو یہاں پر جو آبادی تھی پہلے یہاں پر وہ سامنے جو اوپر نظر آ رہا ہے میں توڑا زوم کر کے لکھاتا ہوں ٹیک ہے یہ والی جو لائٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پرانے نامانے میں یہ لوگ ایسی کی طور پر جو ٹنڈی ہوا ہوتی تھی اس کے لیے یہ لوگ یہ استعمال کرتے تھے اور اس کو چارہ سایٹ سے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کسی سایٹ سے بھی ہوا ہے گی تو وہ اس میں نیچے سوراخ تھا اس میں وہ ہوا نیچے آتی تھی تو تھوڑا کوریم ہوتی تھی ایسا ہم نے سنا ہے جو جدنا مجھے میں جانتا ہوں کہ کہ میں تقریباً تین چار سال جن لوگ یہ ہسٹوریکل جگہ ہے جو پرانے ہیں وہ اس میں میں نے کام کیا ہے تو مجھے پتا ہے تو وہاں تو میں نے ہم نے اس کے لیے پوچھا تھا اس کے لیے تو ان لوگ نے بولا برانے زمانے میں یہاں پر بجھلی نہیں تھی تو یہ لوگ جو چوٹا بہت زیادہ تھے تو اس تائم پہ تو ان لوگوں کی لکڑی سے بناتے تھے ابھی تو ان لوگوں نے پورا پریپیر کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چادر وغیرہ لگا کے اس کے نیچے نے ہوا ہاتھی تھی اوبر سے تو اس سسٹم تھا اور ابھی میں بردرالپ کے پاس بھی جا رہا ہوں سامنے میں اب لوگوں کو وہ بھی دیکھاؤں گا کیونکہ بہت زبردست نظارہ ہے یہ جمیرہ روڈ ہے جمیرہ روڈ کے اوپر اس طرح آپ لوگ کو یہ گاڑی وغیرہ سب کچھ نظر آ رہی ہے تو میں آپ لوگ کو ابھی ادھر لے کے جاؤں گا اور آپ لوگ کو خوبصورت سا نظارت ہی کہاں گا جس کے لیے میں آیا ہوں میں آپ لوگ کو دیکھانی کے لئے تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے ابھی یہاں کا ٹائم کے مطابق یہاں آپ اتنے قریباً نو پچاس ہو گیا نائن فکٹی تو بھی یہاں پہ آیا ہے ساتھ میں دیکھو کتنا خوبصورت یہ لوگوں نے پہو دیو لگایا کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے اور اس سایڈ پہ بیلڈنگ ہیں یہ روڈ ہیں تو میں آپ لوگ کو ابھی اس کا اوپر والا جو وہاں بھی دیکھا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ بھی دیکھوں یہاں پر یہ یہ جمعیرہ ہے اور یہاں پر جو خوبصورت سا جگہ ہے تو میں آپ لوگ ہوئے ہیں ابھی میں برجل عرب کے پاس جا رہا ہوں تو میں آپ لوگ برجل عرب بھی دکھاتا ہوں اور بس میں یہاں پر جو اوٹل بھی ہے وہ بھی برجل عرب کے پاس پورا خوبصورت ہوا رہے ہیں اور یہاں پر بہت زبردست نظارہ برجل عرب بھی یہاں پر برجل عرب بھی ہے میں دیکھتا ہوں تو آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اندر تو میں نہیں جا سکتا لیکن باہر سے آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح آپ لوگ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو جانے کا راستہ نہیں آگے سے ایک راستہ ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے تو میں آپ لوگ کو وہ دکھا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہوٹل ہے جو میں برجل عرب ہوٹل یہ خوبصور اوپر جو آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے تو یہ وہ ٹھیک ہے آساد میں ادھر یہ پورا خوبصورت سانے جا رہا ہے اس میں اندر علاو نہیں ہوگا گورنم میں چلے جاتا ہے مجھے بھی یہ سالکت ہے کہ اندر جانا ہے دیکھو خوبصورت سانے جاتا ہے ساتھ میں یہ لائٹنگ وغیرہ جو بھی ہے اب یہ خوبصورت سا تو میں اب لوگ کو باہر سے بھی رہا ہوں یہ کو کتنا رش ہے لوگ اندر جا رہے ہیں گاڑی وغیرہ جو ٹھپک ہے تو ایک علاو اوپر جانے کے لئے تو سارا یہ برجل عرب ہوتل ہے اور لوگ کو یہ ہوتل وغیرہ اوپر نظر آ رہا ہے پورا سا کچھ اور ساتھ میں وہ برجل عرب کا توڑا ہلکی سے نظر آ رہا ہے تو یہاں اوپر ساتھ میں وہ بلڈنگ وغیرہ یہ رات کا ٹائم ہے اور بہت زبردست جگہ ہے گھننے کے لئے لوگ بہت زیادہ تے سارے جو ادھر گاڑیا کر گئے لوگوں نے کچھ کسی کو ڈروپ کیا ہے اور ساتھ میں دیکھا یہ بیٹھنے کے لئے اپنی خسورت سے جگہ بنے دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ گھوم گی رہے ہیں خلاس اپنی خسورت سے نظر دیکھا آنے کی کوشش تو کر رہا ہوں اب اس میں میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں اور یہاں پر بس پی آتے ہیں مختلف جگہ سے بس آ جاتے ہیں یہ برجل عرب موٹل وان اس کا نام ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کون سو تین بس آ جاتی ہے تو ان کا بھی نام لکھا ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہے تو وہ بھی لکھا ہے یہاں پر ایٹی ون بیت ہے مولا پیمرت وغیرہ سب کچھ اور دوپین ٹانٹ سٹری المکتو مبتودہ یہ پورا بس پورا بس یہاں پر آتی ہے اور یہاں پر ایٹی دار بھی کریں دیکھو اندر بیٹھے تو ہم ابھی جاتے ہو اور آگے بھوڑیرہ لکھ دکانے دے گے پھر آئیں گے اس بس میں جائیں گے گھر اور یہ برجل عرب ہو لے رہے دیکھو کتنا خوبصورت مظہر آئے کتنا خوبصورت بھی ہوئے یہاں پر آپ آ کر انجوئے کر سکتے ہیں یہاں پر گھوم سکتے ہیں برجل عرب میں بھی ابھی اندر جائیں میں بھی پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردستہ ایریا جمیرہ سٹریٹ یہاں لکھا ہے یہ جمیرہ روڈ ہے اور یہ اندر علاو نہیں ہے تو میں آپ کو سے باہر سے یہ سامنے برجل عرب ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ کو یہ برجل عرب وغیرہ سب کچھ نظر آ رہے تو آپ لوگ اتنا زبردست میں نظر آ رہا ہے یہ برجل عرب میں آپ کو یہاں سے لکھانا چاہتا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکل والے بھی ہیں تو یہ تو آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں یہ برجل عرب ہے میں آپ کو یہاں سے لکھانا چاہتا تھا تو آپ لوگ دیکھو یہ برجل عرب ہے برجل عرب کے پاس آجا تو سامنے اندر اندر انٹرنس ہے آپ یہاں پر بہت سارے اوپر میوزم بھی ہے یہ پورا آپ لوگ جس طرح نظر آ رہے ٹھیک ہے برجل عرب ہے یہ برجل عرب ہے یہ برجل عرب ہے یہ پورا دیکھو ابھی تو یہ یہ علاو ہوگا لیکن شاید اس کے لئے کچھ ٹکٹ وغیرہ ہوگا تو اندر علاو نہیں ہے تو یہ علاو ہے لیکن ٹکٹ میں کچھ شاید ہوگا تو ہمیں آپ لوگ کو دیکھانا دیکھ سکتے ہیں یہ برجل عرب اس سے زیادہ ہوں تو ہم اندر نہیں جا سکتے تو یہ ہی ہے اور لوگ کو جس طرح یہ نگر آ رہے کیکہ یہ خوبصورت سانوزارہ پورا یہ میوزم بھی ہے یہ سب کچھ ہے تو یہاں پر میوزم تکٹ لے کے اندر جا سکتے ہیں ان لوگوں نے بند کیا بھی یہ پتہ نہیں ہے یہاں پر ایک تکٹریا بھی دیکھو اور یہ آپ کو یہ آریا دیکھو دیکھو ہاں دوبئے وارٹر پارک یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبئے زوم کر کے دیکھاتا ہوں یہ تو یہ پارک ہے یہ بھی دیکھو ایمپارمیشن ڈیکس ہے یہاں پر اگر اچھ ایمپارمیشن چاہیے تو یہ سارا سب کچھ ہے یہ تو یہاں پر دیکھوں اپنے ایک اونٹ پہ میں آپ کو وہ بھی دکھانے کے ایک برپور کوشش کرتا ہوں جو بہت زبردست بنا ہے دیکھوں لائف گارڈ کتنا خوبصورت جگہ ہے تو بہت زبردست آریہ ہے ساتھ میں وہ برج العرب بھی ہے بس میں نے آپ لوگ کو برج العرب بھی دکھا دیا یہاں پر کتنا خوبصورت سا دیکھانے کے جگہ تو انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکے اللہ حافظ